اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کل جو پینشن انکریز اور سیلری انکریز کے نوٹیفکیشنز ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں جو آپ نے اہم سوالات پوچھے ہیں ان سب کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تاکہ اس میں مزید کوئی کنفیوجن نہ رہے سب سے پہلے سیلری کے نوٹیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ اپلیکیبل ہوگا فیڈرل ایمپلائز کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایمپلائز ہیں جتنے بھی فیڈرل حکومت کے متحف ادارے ہیں جس میں آرم فورس سیول آرم فورس فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین اور ایون جو سیویلینز بھی دیفنس فورسز میں کام کرتے ہیں ان سب پہ بھی یہ لاغو ہو جائے گا اور اس کا اطلاق یکم جولائی سے ہو رہا ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے لیکن سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ رننگ بیسک پے پہ دیا جا رہا ہے ایڈھاک ریلیف الاؤنس کی صورت میں سکیل ایک سے سولہ تک پچیس فیصد جیسا کہ اعلان ہوا تھا اور سکیل سترہ سے لے کر بائیس تک بیس فیصد لیکن یہ ہو رہا ہے ایڈھاک ریلیف الاؤنس رننگ بیسک پے کے اوپر انیشل بیسک پے کے اوپر نہیں ہو رہا دوسری طرف اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ تورڈ پینشن کاؤنٹ نہیں ہوگا یعنی جب آپ کا پینشن یا گریجویٹی کی کیلکولیشن ہوگی ایون اینول انکریمنٹ کے لیے بھی اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا لیکن یہ جب آپ کا پچیس پرسنٹ کاؤنٹ کیا جائے گا تو اس میں آپ کی بیسک پے پلس اس کے اوپر سارے جو انکریمنٹ ہیں وہ تمام جب شامل کیا جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے رننگ بیسک پے تو اس کے اوپر یہ آپ کو دیا جا رہا ہے ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ڈیپورٹیشن پہ کسی اور کنٹری میں جوب کرنے کے لیے جا رہے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے تو اس عرصے کے لیے آپ کو یہ ایڈھاک لیف الاؤنس نہیں دیا جائے گا لیکن جیسے ہی آپ واپس اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں گے تب آپ کو یہ ایڈھاک لیف الاؤنس دوبارہ سے ملنا شروع ہو جائے گا اور اس میں سب سے اہم سوال جو لوگ پوچھ رہے تھے اس کے بارے میں وہ یہی تھا کہ آیا جو اینول انکریمنٹ ہے اس میں یہ ایڈمیزیبل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی طرف سے یہ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کا بھی کیونکہ اس نوٹیفکیشن میں کوئی ذکر نہیں ہے پچھلے سال کے نوٹیفکیشن میں بھی ذکر نہیں تھا لیکن اینول انکریمنٹ لگنے کے موقع سے کچھ عرصہ پہلے فینانس ڈبین نے کلیریفکیشن دی تھی کہ یہ ایڈھاک ریلیف الاؤنس جو پچھلے سال تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا وہ اینول انکریمنٹ کی طرف کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی ہو جائے لیکن فیلال اگر آپ اس نوٹیفکیشن پہ چلیں تو اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے تو اس حساب سے جو اینول انکریمنٹ ہے اس میں اسے کاؤنٹ ہونا چاہیے ہاں آتے ہیں پینشن کی طرف تو پینشن میں ایک ہی پندرہ فیصد کا اس میں بھی اضافہ کر دیا ہے میڈیکل آلاؤنس کو نکال کر باقی جو آپ کی پینشن بنتی ہے جو اس کے اوپر آپ کو پندرہ فیصد اضافہ ملے گا لیکن اس میں بھی جو اہم بات ہے کہ جو پہلے نہیں کی جاتی تھی جو اس سال کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یکم جولائی کے بعد جو لوگ ریٹائر ہوں گے ان کو بھی یہ اضافہ دیا جا رہا ہے اور یہ اضافہ ملنا اس لیے بھی جائز لگتا ہے کیونکہ جو موجودہ سرویس میں لوگ ہیں جو ابھی سرویس کر رہے ہیں اور ایک دو چار مہینے میں ریٹائر ہونے والے ہیں تو ان کو کیونکہ جو سیلریز میں اضافہ ملے وہ تو ملائے ایڈھاک ریلیف کی صورت میں اور ایڈھاک ریلیف ان کا پینشن کی کیلکولیشن میں کاؤنٹ نہیں ہوگا پینشن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا تو اس لیے جب وہ یکم جولائی کے بعد ریٹائر ہوں گے تو انہیں کم از کم پینشن میں انکریز ملنی چاہیے باقی اس بارے میں اگر کوئی مزید کلیریفکیشن آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارم کریں گے پچھلے سال یہ ہوا تھا کہ پچھلے سال اس میں لکھ دیا تھا حکومت کی جانب سے نوٹیفکیشن میں بتا دیا تھا کہ یہ یکم جولائی کے بعد جو لوگ ریٹائر ہوں گے ان کے اوپر اس پینشن انکریز کا اطلاق نہیں ہوگا لیکن اس بار اس کا اولٹ ہوا ہے اس بار حکومت نے کہا ہے کہ ان کے اوپر بھی اطلاق کیا جائے گا اور تمام اداروں کو بھی یہ وارن کیا گیا ہے ایک طرح سے فناز ڈیویین کی طرف سے کہ جو ان کے ایکچول ایلوکیشن ہو چکی ہے بجٹ کی اسی میں سے انہوں نے یہ پینشن اور سیلریز کی انکریز کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور اس کے لیے انہیں کوئی اضافی بجٹ نہیں دیا جائے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ بی لاغ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ